ویلکم ٹو سیل سرمہ جو اپس نیٹیو پیسنس اور آزم بات کریں گے آپ کے جو موسٹ امپورٹن ڈاوٹ سوٹس کا ریگارڈنگی ویڈیو ہونے والی جس میں سب سے پہلا ہے کہ اینسی بی ایم میری ٹیسٹ آپ کی سبھی کو پتا ہوگا کال جاری کی جائے گی ایم ایسی کے میسٹری کے لیے اور ایم ایسی زولوزی ایم ایسی بوٹنے اور باقی جو کورسز ہے ان کی میٹسٹ کب تک جاری کی جائیں گے اس کے بعد میں تھوٹے سی ڈسکس کریں گے اس کے بعد آپ کی جو ایسی بیو کے دوارہ سیکنڈ میٹسٹ کب تک آئی گئے دیکھ آپ سے بات ہوگا ایم ایسی بوٹنے ایم ایسی زولوزی میت باقی سبھی آپ کی فرسٹ میٹسٹ ایسی بیو کے دوارہ جاری کر دی گئی ہے تو آپ کے جو سیکنڈ کونسننگ لسٹ ہوگی سیکنڈ میٹسٹ ہوگی سب سے ڈیسٹ کے لیے وہ کب تک آئی سیکنڈ کی جائے گا پی جی کلاس آپ کے سکب سٹارٹ کی جائیں گی اور ایچ پی نون سب سے زیادہ لسٹ آپ کی آز ہے ٹھیک آپ سے بھی کوتاک آز اکتیس تاریخ آز آپ کی کونسننگ ہے تو اس کے ریگارڈنگ کچھ آپ کے کوشن اس کو ہم سول کرنے والے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بیڈی کو تو سب سے پہلے بیڈی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کوئی آپ دعو دوں جس بچے کو بھی تھوڑا سو دوت بھی ڈاؤٹ ہے کسی بھی کونسننگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کی کی آج اکتیس تاریخ اور اکتیس تاریخ کو آپ کی نون کونسننگ ہوگی نون سبسیڈی سیٹ کیلئے تو آپ کو کرنا کیا ہے ہر ایک آپ کے سبجیکٹ کے لیے الگ الگ آپ کی گوگل میٹ کا لنک اکٹیوٹ کیے گیا ہے جن بچوں نے آفلائن کونسننگ کرنی ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے جن بچوں نے آن لائن کونسنگ کرنی ہے ان کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا گوگل لنک کو جو بھی لنک کے لیے دیا ہے اس کو آپ کو جوائن کرنا پڑے گا اور اپنے جو ڈاکومنٹ ہے آپ کو کل سنڈ کرنے تھے یعنی پڑے کل سنڈ نہیں کیا تو آج سنڈ کر دیجئے صبح صبح تو یہاں تے کوئی ایم ایسی فیزکس کے لیے ہے یہ آپ کی سٹارٹ ہوگی یہ ایمیل آئی ڈی دی ہوئی ہے اس ایمیل آئی ڈی میں آپ کو کل اپنے ڈاکومنٹ سنڈ کر دینے تھے یادی بچے چھوٹ گئے ہیں کل اپنے ڈاکومنٹ سنڈ نہیں کیا تو آج ڈاکومنٹ سنڈ کر دیجئے اور یہاں پر دیکھو ساڑھے بارہ سے لے کر ساڑھے چار بجے تک آپ کو یہ لنک جوان کرنا ہے ابھی دس بجے مت بیٹھ جانا آپ کو ساڑھے بارہ بجے اس لنک پر کلک کرنا ہے یہ لنک ہے بھائی یہ کچھ نہیں ہے اس کو آپ کوپی کر سکتے ساڑھے بارہ بجے اپنی کونسلنگ کر لینی ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں آپ کی زولجی اور بھٹنے کے لیے آپ کی جو کونسلنگ ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے تو یہاں پہ دیکھو ایمیسی فیڈکس کا یہ جولجی بھٹنے کے ہم بات کر رہے ہیں یہ میسی میتھ کے بات کر رہا تو پہلے تو ایمیسی میتھمیٹکس کے لیے بہت صحیح ایمیسی میں یہاں پر نو سبسیڈی سیٹ کے لیے بھلائے گیا چالیس اب اب کو اور یہاں پر جنہوں نے آفلائن اٹرنڈ کیا ہے تو بہت چلو ٹھیک ہے جنہوں نے آن لائن اٹرنڈ کرنا ہے ان کے لیے یہاں پر گوگل میٹکس کا لنک لنک دیا ہوئے یہاں پر دیکھو یہ ایمیل آئی ڈیا ہے اس ایمیل آئی ڈیا ہے آپ کو تیس تاریخ اپنے ڈاکومنٹ سنڈ کر دی رہے تھے یہ ڈاکومنٹ سنڈ نہیں کیا ہے تو آج صبح صبح پہلے ڈاکومنٹ سنڈ کر لیجئے اس کے بعد آپ کو گوگل میٹکس کو جوائن کرنا ہے لنک یہاں پر آپ کو دیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ ستا ہو جو سیکنڈ لاسٹ لائن ہے اس میں اول دسٹوڈنٹس ہو آر اینے بلد تو آن آفلائن کونسلنگ ڈیو ٹو دے ریسنڈ نیچر کلیمیٹیز تو آپ کو اس لیمیٹ پر لنک کرنا ہے اور اپنا جو لنک کا وہ اپن جائے گا گوگل کا اور جوائن کر لینے میتھ کی کونسلنگ ٹائم ونگ کی تو یہاں پر مینسلنگ کی ہوگی آپ کی یہاں پر ٹائم ونگ مستی بیتی میٹکس کے لیے یہ تو مینسل نہیں ہے بٹ آل لگا بکت دس وقت تک جوائن کر سکتا تو ٹائم ونگ چاہیے تھی ٹھیک ہے بٹ آپ کو دس وقت جوائن کر لینا ہے یا پھر آپ کے ساڑھے دس وقت جوائن کر لینا ہے گوگل میٹ کا لینک اس کے بعد نیچٹ ہم بات کرتے ہیں آپ کے جولزی اور بوٹن کے لیے تو جولزی بوٹن کے لیے آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کو پورے دس دس ساڑھے دس بسٹ آپ کو گوگل میٹ کو جوائن کرنا ہے اور جنے بچے آف لائن کرنی ہے بہت آج پہ جاکہ کرنا ہے اور جنے بچے آن لائن کرنا ہے ان کو ساڑھے دس وقت جوائن کر لینا لینک میں ویڈیو کے ڈسکرپسن ڈالے ہوئے ہیں اوکے یہاں پر دیکھو یہاں پر جول جی اور موٹنے میں چالیس پلس والوں کو بلائے ہیں بوٹنے کے لیے اور جو ایم ایسے جول جی اس میں سنتالیس پلس والوں کو بلائے گیا ہے اور یہ آپ کی دس میں سٹارٹ ہو جائے گی کونسلنگ اور گوگل میٹ کا لینک ہے یہاں پر دیا ہوئے ہیں اس کو کوپی کر لینا ہے ڈاکومنٹ آپ کو سند کرنے میں اپنے سند نہیں کیا تو آپ کو دوارہ سند کر دیجئے ابھی سبس سبس ٹائم ہے ابھی اور آپ کو جو ڈاکومنٹ کرنے آپ کو بہی ایم ایڈی جو پہلے تھی ابھی یہاں پر لینک نہیں دیئے گیا ہے آپ کو پرانا پیڈل پر نکالنا ہے جب آپ کے فرسٹ میٹلسٹ آئی تھی اس میں یہاں پر لکھا ہوا تھا کچھ بائیو سائنسز ڈیو ڈوٹ کچھ میں نے ایمیر آپ کی بہن پر ٹیلی گرم لینک پر ڈالی ہوئی ہے وہاں سے آپ کوپی کر سکتے ہو ٹھیک ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں تو ایم ایسی بی ایم کی آپ سبھی کو پتہ ہوگا کل ایم ایم ایسی کمیسٹری کی جو کونسلنگ وہ سٹارٹ کی جائے اوکی یہاں دیکھو جو فرسٹ میٹلسٹ آئی ایم ایسی بی ایم کے دوارہ وہ کل جاری کر دی جائے گی بٹ باہن پر لکھا ہوا ہے ایک اگسٹ آفٹر ٹھری پی ایم یعنی آپ کا تین بجے سے بعد آپ کے جو کونسلنگ لسٹ ہے بہت جاری کی جائے گی جو بچے جیسے روڈو بغیرہ چمبہ بغیرہ جو دور سے ہیں ان کا جو ہمیر پر آنا بہت جا مسکول جاتا ہے یعنی تین بجے سے بعد آپ کی میٹلسٹ آئے گی تو بٹ دیکھ لینا میں بھی اس سے پہلے بھی آ جائے تو آپ کو کونٹیکٹ رہنا ہے آپ کو سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ کو چینل کو سبسکراب کر لینا جب بھی آپ کے میٹلسٹ آئے گی تو آپ کو سب سے پہلے نوٹی پیسن مل جائے گی دیری ہوتی ہے تو آپ سے بھی کو پرسانی ہوگی ٹھیک ہے تو میکسمن تین بجے انہوں کہاں رہنا تو الگ بگ ایک بجے تک آپ کی جو میٹلسٹ آئے گا جاری کر دی جائے گی ہمیر پر کے دوارہ ایم ایسی کمیسٹری کے لیے تو یہ کونسلنگ لیسٹ ہے نوٹ او دے میٹلسٹ ہے یہ ایک میٹلسٹ نہیں بہت سکتا ہے کہ پھرسٹ میٹلسٹ ہے یہ کونسلنگ لیسٹ ہے جس میں میکسمن ستر یا سو بچوں کو بلائے جائے گا ہمیر پر ہے اور اس میں آپ کو گھبرانا ہے کہ جو ٹوپ ٹوپ والے وہ بہت اچھے مارکس ہیں ہمارا سیکسن ہوگا یہ نہیں ہے کیونکہ آپ سب کو پتہ ہوگا جو ایچ پیو کے دوارہ لیسٹ آئی تھی یا ہمیں کونسلنگ آئی تاریخ آئی تھی وو بہت آئی تینک بائیس سے تیس تاریخ آئی تھی اور جو ہمیر پر کا کونسلنگ پورٹا تھا وہ 18 یا 19 تاریخ آئی ہو چکا تھا تو ان بچوں میں اپلائی کیا ہوگا جنہوں نے اس پی جانا ہے انہوں نے اپلائی کیا ہوگا جنہوں نے باقی جیسے خانیارہ وغیرہ میں جانا ہے یا درمسالہ بغیرہ میں جانا ہے انہوں نے بھی اپلائی کیا ہوگا تو آپ کو ایسے نہیں سوچنے کہ سٹارٹنگ بیٹھ کیجئے آپ کل لسٹ آنے والی ہے باقی جول جی بوٹنی فجکس میت ان کی کیا کل آئے گی تو ان کی جو کونسی لسٹ ہے ایسے تو پریڈیٹڈ ہے کہ کل ہی آپ سبی کے لسٹیں آئیں گی سبی کی ایسے نہیں کل آئے گی سبی کی لسٹیں ایک تاریخ کو جاری کر دی جائیں گی اور دو تاریخ آپ کا جانا پڑے گا ہمیرپور نیکسٹ ہم مات کرتا ہے سیکنڈ مائچ لسٹ کب آئے گی اچپی کے لیے جو ایم ایسی کورسز کے جسے آپ سبی سے بتاؤگا ہے ایمیسی کمیسٹری کے اٹھائیس ساری تک آپ پے کرنے نا سکتا ہے پرسٹ میریٹسٹ کے لیے دیکھو پرسٹ میریٹسٹ کے بعد آپ کے پاس دو دن ہوتے ہیں پہ کرنے کے لیے اٹھائیس ساریخ لسٹ ایسے پاس بکی لسٹ آئی ہوئی تھی اب اس کی جو فیکنڈ میٹ لسٹ ہے وہ آج جاری کر دے جائے گے امیسی کمیسٹری کی امیسی کمیسٹری کے سیکنڈ میٹ لسٹ اگر بیک اینٹ رہی ہوگی تو اب سیٹنے کھالے رہے ہوں گے تب ہی آئی گے ایسے نہیں آئی گی آج جاری کی جائے گی رہی بات جول جی بوٹر نہیں کی تو وہ آبھی نہیں آئی گی کیونکہ دو تاریتوں آپ کو پے کرنے کو بولا گیا اس کے بعد آپ کے لسٹ آئی گیا رہی بات آپ کے فیجکس کے لیے تو فیجکس کے لیے بھی آپ کی ابھی نہیں آنے والی ہے ایک یا دو تاریت تک آپ کے سیکنڈ میٹ لسٹ آئی گی نو سبسیڈیلز کی جو لسٹ آپ کو کل بلائے گیا ہے تو می بھی ہو سکتا ہے کل ہی آپ کا لسٹ آ جائے نہیں تو پرسوں تو ہنڈرن اور بند پرسنٹ آپ کے نو سبسیڈیلز جاری کر جائے گی سبھی کی ایک تاریخ ہو ایک تاریخ ہو دو تاریخ ہو سکتا ہے ایک سے آنا سٹارٹ ہو جائے گی سبھی کی ایک سے آنا سٹارٹ ہو جائیں گی دو تک ختم ہو جائے گی اور پی جی کلاسیڈ سٹارٹ کی جائے گی پی جی کلاسیڈی سٹارٹ کر دی جائے گی ایک سپٹمبر سے آپ کو ایسا فیک نو سے بچنا ہے کہ 2 اگست 3 اگست ایسا سے کچھ نہیں ہے آپ کے جو کونسلنگ ہے وہ ابھی تک کافی تک چلی ہوئی ہے گمار بھی اٹھر 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 انیونیس تاریخ تک چلی ہوئی ہے آپ کے جو کلاسیڈ ہیں وہ ایک سپٹمبر سے ہی لگیں گی آگے بات کرتے ہیں نوان سبسلیس تی لسٹ میں نے بتا دی ہے ایس پیو کا لنک میں آپ کو بتا دا ہوں تو ابھی تک وہ بیٹ کر رہے ہیں ایس پیو کا ایس پیو کے پوری کونسلنگ ختم ہوگا اس کے بعد ایس پیو کا لنک ایکٹیویٹ کی جائے گا یعنی پانچ تاریخ تک آپ کا لنک ایکٹیویٹ نہیں ہوگا پانچ تاریخ کے بعد آپ کا سپیو کا لنک ایکٹیویٹ کی جائے گا thank you and have a nice day